محترم نومندا اولی فقی علامہ سید ساجد علی نکوی صاحب میں آپ کے گوشت ازار کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سرزمین ہے کازمی چوب جہاں پہ ایجی ٹو میں قائد شہید علامہ سید عارف حسین تشریف لائے تھے اور ان کی عارف نگائیں دیکھ رہی تھی انہوں نے اس کا نام کھڑوپی اٹھا سے چینج کر کے کازمی چوب رکھا تھا آج اس شخص شہید کی دعا ہے قائد شہید کی دعا ہے کہ کازمی چوب پر آنے والی ہر قیادہ یہاں پہ تشریف لاتی ہے اور اپنا قدم رنجہ فرماتی ہے یہاں کی عوام آپ سے والیانہ محبت کرتی ہے میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حیل نہیں ہونا چاہتا قبل اس کے ہے کہ آغا صاحب تشریف لائے ان کے استقبال کے لیے سرائکی میں میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جہوے لے دشوار رستیاں توں گزر ویسا جہوے لے دشوار رستیاں توں گزر ویسا دھوڑ سادے چرک تک قصے سنیندی رہ رسی بات سادے سادے پیرے نہ مٹاوے اے ہوا بات سادے سادے پیرے نہ مٹاوے اے ہوا سادے پیرے دیر تک دنیا گلندی رہنے سی ابھی میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں فرزند زہرہ کرو روشیان پاکستان کے دلوں کی دھردن لمندہ والی فقی علامہ سید ساجد علی نکری سید جائمان پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد والے طیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی لا تاکلو انبال الناس بینکم بالباطل حجزان اکرامی توفیق الہی ہے کہ مجھے یہاں اس پروگرام میں حاضرونے کا موقع ملا اور اس تفسد سے ایک بار پھر آپ حضرات کا برادران کا نزدیک سے دیدان ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اس میں کمزوری ان کمزوری اس کمزوری کو دور کرنا اور مذہب کے صحیح تصور کو اپنے ذہن میں بٹھانا اور اس سے صحیح انداز میں استفادہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مذہب کے جو تصور ہمارے ہاں رائج ہے وہ اتفاق ایسا ہے کہ جو دوسرے ادیان تھے ان ادیان کی کمزوری کی وجہ سے جو تصور دوسری قوموں میں عیسائی اقوام میں یہودی اقوام میں رائج ہوا اس سے ہم بھی متاثر ہوئے ہیں دین ان کا مصف ہو گیا شریعت ان کی باقی نہیں رہی صحیح فر ان کے باقی نہیں رہے اگرچہ قرآن کریم جو ان ادیان کی اور ان شریعتوں میں جو کچھ آیا اس کی تعاید کرتا ہے لیکن وہ دین قائم نہیں رہے بڑی طویل داستان ہے پھر سائنس اور مذہب کے اندر ٹکراؤں پیدا ہوا پھر وہ وہ فیصلے کیے مذہبی سربراہوں نے جو لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں تھی مذہب کو غلط استعمال کیا گیا مذہب کا تصور یہ تھا کہ مذہب انسان اللہ کا معاملہ ہے اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اگر گرجہ میں جائیں عبادت خانے میں جائیں آپ اگر معذرت کے ساتھ ایک مجلے سے ازاز سن لیں محرم منا لیں تو زندگی جیسی بھی گزارے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ایک اتوار کے روز گرجے میں جاتے ہیں اس کے بعد ساتھ دن آپ آزاد ہیں مارکیٹ میں آپ بیٹھیں جھوٹ بولتے ہیں بولیں آپ اگر ملاوٹ کرتے ہیں کریں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو دیں آپ کو مذہب نہیں روکتا یہ وہ مذہبے جو جس کا جس کی تمام حقائق مسک ہو چکے ہیں کوئی کتاب نہیں رہی ان کی کوئی شریعت باقی نہیں رہی ہمارے ہمیں یہی تصور آیا یہی تصور ہمارے ہم وہی جو ان مذہب میں تھا وہی تصور ہمارے ہاں رائج ہوا وہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نزید مکرم ہیں ہم جو کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا اسی قسم کے تصورات ہمارے ہاں بھی آئے کہ ہم کسی کو فلان مذہب اگر قبول کر لے اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا مذہب انسان انسان اور اللہ کا صرف معاملہ نہیں ہے مذہب ایک ذابطہ ہے یاد ہے دین دین ہے اندین اند اللہ علیہ السلام کسی فرقے کی بات نہیں ہوئی دین اللہ کے نزید کے اسلام ہے اور وہ دین ذابطہ ہے یاد ہے میری زندگی کے تمام پہلوں کو وہ دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بیکار نمبر رہوں میں کوئی کام کروں اور اپنے قد ید سے اپنے ہاتھ کی کوششوں سے اپنے رزق کو حاصل کروں مذہب کسی ہو کسی کے اوپر بوجھ بننے کی بات نہیں کرتا بلکہ مذہب مجھے مولا امیر فرماتے ہیں فقر و من کا ستن فی الدین فقر دین میں نقص اور کمزوری پیدا کرتا ہے دور کرو غربت کو فقر کے دور کرنے کے لئے کوشش کرو وَمَا أَخَذَ اللَّهُ لَا الْعُلَمَا اسلام تو اس کی طرف لے جاتا ہے یہ آپ کا سسٹم ہے میری خواہشات ہیں میری سرکشی ہے جس نے دین کو بگاڑ دیا اور دین کو کارامت نہیں رکھا ورنہ دین تو انسان کی زندگی کے ہر پہلیوں پر حاوی ہے کہاں تلاش کرتے ہو سکون کو اتمینان کو تجاش کرتے ہو کسی کی نوکری میں کسی کی ملازمت میں ٹھیک ہے کرنا ملازمت کو ناجائز نہیں ہے زراعت میں لیکن لیکن انداز اگر وہ اختیار کرو زراعت کا انداز اس ہدایات کی روشنی میں تجارت کرو اس ہدایات کی روشنی میں اپنے معاشی پہلو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو جو اسلام نے ہدایات تمہیں دی ہیں تو تمہاری معاشی حالت بہتر سے بہتر تر ہو سکتی ہے میری سکون کی زندگی کا زامن میرا دین ہے اور میرا مذہب ہے اس لیے میں کہتا ہوں میرا مذہب اس انداز کا نہیں ہے جیسے یورپ میں ہے یا ان قوموں میں جہاں دین مست ہو چکا اور شریعت مست ہو چکیں اور میرا مذہب یہ تمہارے جاہلوں جیسا بھی نہیں ہے جنہیں مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو اناس و سلاسہ آلمن ربانی مولا امیر کا فرمان پڑھ رہا ہوں یہ کسی مولوی کے کسی ذاکر کی بات نہیں کر رہا میں دین قسم کے لوگ ہیں ایک عالم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہے آلم ربانی وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے دین فروشی نہ کرے دین کو دکان نہ بنائے دین کی دکانیں نہ کھولے وہ رب کی رضا کے لیے کام کرے امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور دوسرا ہے متعلمون على سبیل النجات ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں اپنی نجات کی خاطر فَسَلُوا عَلَى الزِّكْرِنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو جاہل جاہل ہو تو پھر تمہیں رائے کوئی درائے دینے کا حق نہیں ہے جاؤ کسی عالم سے پوچھو اسلام مذہبِ علم ہے آلِ محمد کا مذہب ہم اہلِ بیت کو سب سے آلہ و اولہ اور برطر مانتے ہیں اس لیے ہے کہ وہ علومِ اولین و آخرین کے وارث ہے جہالت جہالت ام الامراز ہے بیماریوں کی ماں اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ انسان کی معاش کو بھی بہتر کرتا ہے میری اگر زندگی میں اتمینان نہیں ہے میری زندگی میں اگر پریشانی ہے تو مجھے پریشانی پریشانی کے لیے کسی گولیاں بھی کھانی چاہیے اور ڈاکٹروں کے پاس اس لیے کہ یہ بھی سنتِ رسول ہے انکار رکھیجئے اس کا وہ دوا بھی ہونی چاہیے لیکن قرآن سب سے بڑا نسخہ یہ بتاتا ہے کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ قرآن نے دین کہا ہے دین جامع ہے اور دین نے کہا ہے لَا تَاقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ دھوکے سے فریب سے اور باطل سے اور ناجائز گھندوں کے گریہ مال حاصل نہ کرو مت کھاؤ اور یہ کھانے والے سب سے زیادہ نمائع نمائع جن کو کیا قرآن نے وہ مولوی اور پادری ہیں تمہارے اِنَّا كَسِيرًا مِنَا الرَّحْبَان لَيَاكُلُونَا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بہت زیادہ پادری مولوی مُلَّا وہ ہیں جو لوگوں کے مال کو بٹورتے ہیں باطل طریقے سے اب میں اگر تفصیل میں جاؤں تو جو تمہیں جھوٹے جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا کر تم سے پیسے بٹورتا ہے تو وہ اس کی ذات میں آ جائے کہ میں اس بات میں نہیں جاتا میں کلیات بتا رہا ہوں دین کو کھلاؤنا مطبنا ٹھیک ہے میں اپنی رضا مندی کے لیے دین کو استعمال کرتا ہوں دین کو اپنی حض نفس کے لیے دین پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو اس کو مانو کہ میں حض نفس کے لیے کام کر رہا ہوں دین اس کی اجازت نہیں دیتا وہ میری زندگی کا زامن ہے میری میں پھر متوجہ کر رہا ہوں دین صرف مسجد میں بیٹھ کے تصویر پڑھنے کا نام نہیں ہے تصویر پڑھنا بہت اچھا عمل ہے مسجد میں رہنا بہت اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے یا نہیں المومنو فی المسجد کا سمہ کے فیلمہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی ہوتی ہے پانی کے اندر والمنافق وفی المسجد کا تیر فیل کفز منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ اس کا تل ملا رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں نکلوں اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ رواجی نہیں رواجی نہیں اور ایسا انداز اپنایا لوگوں کو غلطی کے طرف لے جا رہے ہو غلط رہنمائی کر رہے ہو میں چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا میں پڑھتا نہیں ہوں صبح سے لے کر شام تک پروگرام کر دے ہو تمہارے پروگرام کے اندر مسجد نماز کا کوئی وقفہ تبھی بھی نہیں ہوتا اب کچھ لوگ کرنا شروع ہوئے یہ امیر علیہ السلام کا جملہ ہے جاؤ ناج بلاغہ میں دیکھو نماز پڑھو اس وقت پر جو اس کے لئے مقرر ہے نماز سب سے قمود الدین ابھی سننے رہے تھے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ سورہ بکرہ کے آغاز میں چھوڑ دو ان جاہلوں کو وہ ذہنی مریض ہیں وہ جو لوگ نماز کے بارے میں ان کے وہ منتل کیس ہے وہ جین واضح اور روشن روشن باتوں پر جو بات کرے گا وہ اس قابل نہیں ہے اس کی بات پھنی جائے تم مواشرے میں اس کو احمیت دیتے ہو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرتے ہوئے قرآن کی ہدایات سے رانوائی حاصل کرنی جائے یہ میں آج ایک افتتاہ کے لئے ہوں فضل عباس صاحب کے بلازوں کا افتتاہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مال میں برکت حنایت فرمائے یہ یہ راستہ ہے اپنے ہاتھ سے کمانے کا اور حتیٰ کہ جب جب تم نماز پڑ چکو تو پڑ چکو تو پھیل جاؤ زمین کے اندر کونسی سورے میں ہے یہ آیا سورہ جمعہ کے اندر وقفہ کیا ہے نماز کا اور اس کے بعد جا کے پھیلو 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 اور جاؤ زمین کے اندر اپنے رزق کو ہمار کی ہے اور یہاں سے آ جاؤ آؤ ادھر جب میرے ہاتھ بھی گوائی دیں گے اور میرے پیر بھی گوائی دیں گے وہ کیمرے جو تم اب لگے ہوئے اوپر سے جب کیمرہ لگا ہوا تو نیچے وہ کہتے ہیں جی چیوٹی بھی نظر آتی ہے تو نشانہ لگتا ہے تو اس جگہ پہ لگتا ہے اس کیڑے نے جس کو انسان نے پیدا کیا خدا نے پیدا کیا اس کیڑے نے اتنی اجادات کی ہیں تو اللہ کے جو مخفی کیمرے ہیں وہ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں گے کہ میری ہر حرکت سکون کا آنکس ان کے اندر موجود ہوگا اس کیلئے تیاری کر کے جانی چاہیے ہمیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہیں مشترکہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں دین کی بات کر رہا ہوں میں نے فرقے کی مذہب کی بات نہیں کی میں فرقہ واریت سے بہت دور ہوں گوہ سے دور ہوں فرقہ واریت کو روندہ اور پاؤں تلے تو ہم نے روندہ اس ملکے بڑی بے پناہ سرمایہ صرف ہوا اس ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے میں ابھی میں مزید نہیں آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتا عربوں کروڑوں روپیہ صرف ہوا ایک سال میں نے یہاں بھی شاید بتایا ہوگا کسی جگہ بتایا کہ اس سال فرقہ پرست گروہوں کو پالنے پر لٹریجر چھاپنا ریلیا نکالنا مسجدوں کو پاکیزہ مقامات کو استعمال کرنا اور ان کو پراجیکشن دینے پر اتنا پیسہ خرچ ہوا جتنا اردن کی حکومت کا بجڑ تھا آدھاد و شمار سے میں بتاتا ہوں افوائیں نہیں ہوتی اور نہیں کوئی جذباتی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو میرا دوست یہ سمجھتا تھا ساتھی سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے اور واقعی مشکل تھا مجھے فون آتا تھا بچی کا کہ میرے بابا آج گئے تھے آفس میں تو لوگوں کی زبانے اور نظریں ان کے حوالے سے کچھ اور تھی جو کچھ اس نے کہا آپ سمجھ گئے ہیں میرا میرے میرے بہن یا بھائی گیا ہے سکول میں تو وہاں بچے نسلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ہم نے اس پہ پاؤں رکھا آج ڈھوٹ انہیں چراغِ رخِ زیبا لے کر میں بیٹھا ہوں اس وقت دینی جماعتوں کے این وسط کے اندر پورے اعتماد سے پوری قوت سے پوری طاق کوئی کمزوری نہیں میں مجبور نہیں ہوں اس ملک کے اندر میں سب سے طاقتوار حصہ ہوں اس ملک کا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے میں دینی جماعتوں کے میرا مشن ہے اور میرا جو مشن ہے اس مشن کے لیے ظاہر ہے قربانی تو دینا ہوتی ہے اس کے ترمیان میں بیٹھا ہوں اور میرے خلاف جو غلیز مہمے اور غلیز نارے اور غلیز فتحے اس ملک کے اندر لگے لگے آج انہیں تلاش کرو کہاں پینج اور فتوہ میں تو وسط میں موجود ہوں ان کے اندر امت مسلمہ کے درمیان میں ہوں وہ آئے تھے مجھے امت مسلمہ سے نکالنے کے لیے آج میں ان کے درمیان میں ہوں بلکہ ان کی مسند صدارت پر ہوں اور انہیں اور وہ جو نکالنے کے لیے جو فتوہ باز تھے اور فتوے فتوہ فروش تھے وہ آج گندگی کے ڈھیر میں غرق ہو چکے ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے اتحاد اس لیے کہ اتحاد مجھے بہی الائی نے کہا ہے جو میرے لیے واجب الاتباع ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے اس کو میں مانوں بہی الائی کہتی ہے میں سننی کا حق شیعہ پر وہی سمجھتا ہوں جو ایک بھائی کا حق بھائی پر ہوتا ہے بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث جماعت اسلامی سب لوگ ہم بھائی ہیں اور اس لیے مولا امیر کا ایک مشہور جملہ ہے کہ انسان دو قسم کے ایک تو تین قسم کی وہ باتیں کی تھی تیسری بات میں چھوڑ گیا آپ کے لیے آپ باز اترات ناراض نہ ہو جائیں اس میں بھی تیسری قسم وہ تھی یہ جو عالم ربانی متعلم على سبیل النجات اور تیسری قسم وہ ہیں جو فضول لوگ بیکار لوگ اتباع و کل نائق یہاں سے آواز آتی ہے اس کے پیچھے باگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی یہاں بھی دو قسمیں ہیں یا انسان کو دو قسمیں ہیں انسانوں کی تیسری قسم نہیں ہے اس کو جب دیکھ رہے ہیں انسان کو تو یا دیکھو کہ وہ تمہارا دین دینی بھائی ہے اور دین میں شریک ہے اور یا اللہ کے مخلوق ہونے میں تمہارے ساتھ برابر ہے یا دین کو دیکھو یا اللہ کے مخلوق ہونے کو دیکھو میرے فرقے کا ہے یا نہیں ہے میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے میرے گروپ کا اب فرقوں کے اندر بھی گروپ بن گئے گروپ در گروپ بن گئے وہ ہمارے گروپ کا ہے اور ہمارے دھڑے کا ہے اس کو نہیں مانتا مولا امیر نہیں مانتے دین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا مسلم یا مسلم ہے دینی بھائی ہے یا نظیرن لکفی الخلق مخلوق ہونے میں تمہارا تمہارا ساتھی ہے اور شریک ہے اور تم جیسا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح سی بات ہے ہم نے بڑا روشن لوگوں کو پیغام دیا کہ ہمارا اس ملک کے اندر اتحاد وفوت ہمارا مشن ہے ہماری ذمہ داری اور افریض ہے اور اس کی لہر قربانی کے لئے تیار ہے اور اس ملک کے اندر مصبت سوچ کو فروغ دینا ہر میدان اقتصادی میدان ہو تعلیمی میدان ہو میرٹ انصاف اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک سے بھی گزرا کل تھا کیا پاکستان جن مقاصد کے لئے بنا تھا وہ پورے ہوئے پاکستان میں میرٹ ہونا چاہیے تھا انصاف ہونا چاہیے تھا قانون کی بالہ دستی ہونی چاہیے تھی قانون کی بالہ دستی نہیں ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں میں آخر میں کہہ دوں میرے بنیادی حق کو پامال کرنے کا جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ سوچ لے کہ بنیادی حق کو پامال کرنے کے لئے میں پامال ہونے سے بچانے کے لئے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا پنجاب کے اندر مجال سیزا کے خلاف پرچے درج ہوئے شبر نہیں کر سکتا سوچتے ہوئے میرا دماغ پھٹتا ہے پاکستان اور اس کے اندر مجلے سے عذاب پرچا کتنے پندل میرے پاس ہی تیاری کر لیا ہماری یہ جوانیاں ہماری یہ جوانیاں کوئیت کے علاق پر جان میں قربان ہے ظاہرین کو جو مشکلات ہیں جس طریقے پہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ راستہ جو کوئیتہ سے تفتان کا راستہ ہے میں جانتا ہوں میرا غریب مزدور سال بر کوڑی کوڑی جمع کر کے وہ اس راستے سے زیارت کو جاتا ہے امام رضا جو نزدیک ترین امام ہیں ہمارے اس ملک کے نزدیک ان کی زیارات کے لیے جا آگے جائے تو آگے بھی جا سکتا ہے یہ راستہ کسی قیمت ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ظاہرین کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ مشکلات جمعہ داری بنتی ہے حکمرانوں کو اس کو دور کریں میں آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں یہ قراردار ہے ایک طرح طریقے کی اس طرح مجالس اعضاء کو روکنے کی کوشش نہ کریں مجلس اعضاء کو دنیا کا کوئی قانون روک نہیں سکتا اس لیے ہمیں اتحاد اور یہ مجلس اعضاء کسی کے خلاف نہیں ہوتی اعضاداری کسی یا مجلس اعضاء کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے مجلس اعضاء آل محمد کے مناقب و فضائل کے اظہار کے لیے اعضاداری یزیدیت کے چہرے سے نکاح بٹانے کے لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں آخر میں میں دعا کرتا ہوں بار اللہ ہم پر اپنے رحمت اور برکت نازل فرما جس عزیز کے افتتاہ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مال میں صحت میں برکت نازل فرما تمام حاضرین کے رزق و مال و صحت میں برکت نازل فرما پریشانیاں دور فرما جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما جنہیں کو مشکل درپیش ہے ان کی مشکل رفع فرما بار اللہ سلامتی اور خیر انعیت فرما آدرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بزادہ صدور ہے پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں یہ آپ تشریف رکھیں آپ کے لیے نیاز کا بندوبست ہے پینک نیاز ہے آپ یہاں پہ تشریف رکھیں آرہ صاحب کو راستہ دے دیں آرہ صاحب نے خطا کرنا ہے اس کے بعد نیاز ہوگی مہربانی کریں یہی کرسیوں پہ تشریف رکھیں ابھی آپ کو نیاز زر کی جائے مہربانی کریں